حالت دیکھیں میری السلام علیکم guys I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پرسوں سے طبیعت خراب ہے آج میرا تیسرا دن ہے طبیعت کا اور جوپے بھی جانا ہے تو بچے تو چلے گئے ہیں ساکر بھی چلے گئے ہیں بس یہ کہ میں بھی بس نکلوں گی تھوڑی دیر میں ریڈی ہو کر اور بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے جانے کا جوپے لیکن میں اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں اور چائے پیک کر ساتھ ایک دو بسکٹ کھا کے تاکہ میڈیسن لے سکوں تو پھر میں نکلوں گی جوپ کے لئے تو بس ٹمپریچر تو نہیں ہے مجھے بس ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جسے مجھے ٹمپریچر ہے بوڈی بلکل میری جو ہے نا بس جواب دے گئی ہے خیر اینیویز میں آپ کو ایسے بتا رہی ہی جیسے آپ میرے ڈاکٹر ہیں اور آپ کو میں پتا ہوں گی اور آپ میڈیسن بتا ہیں کیوں میں کھاؤں گی اور ٹھیک ہو جاؤں گی خیر اینیویز ویڈیوکم تو اینا در بلک میں اپنے لئے کاؤن وڈی چائے بنا رہی ہوں کیونکہ میں تک ایک ٹیپل سنگی تو اس میں اپنے ایک کروں کی ملک کیونکہ میں نے پیور ملک والی چائے چھوڑ دی ہے جبکہ میں پاس کیٹل بھی ہے بات کیٹل والی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی تو پانی والی چائے پینی ہی ہے کاوے والی چائے پینی ہی ہے کیونکہ میں کہتے ہوں کہ پوپر تھوڑ سی پکا کر پیوں کچی کچی چائے مجھے پلکل نہیں پسند کیٹل والی چائے میں بہت مجبوری میں پھیکتی ہوں مجھے پھیکٹل چائے پھیکٹل چیک کچھ چیک کچھ مینی برگر چوکلیٹ وڑا ہے ہم وہ دیکھو 15 پونڈ اور اس کے بھی پیسے کٹ جی تو گائز میں گھر آئی ہوں بچوں کو فروٹس دیا ہے میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے کچھ نہیں کھایا پھوک لگی ہوئی ہے لیکن کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے ساکیب کی مجھے کال آئی ہے ساکیب نے کہا ہے کہ میں پہنچتا ہوں ٹاؤن تو آپ بچوں کو لے کر ٹاؤن آ جائیں تو ہم نے تھوڑا سی شاپنگ کرنی تھی جو ہماری لیپ ٹوور تھی تو میٹلین جانا ہے ہم نے اور میری ایک جیکٹ ہے وہ چاندات پہ خراب ہو گئی تو اس کے اوپر لگ گئی تھی مہندی تو وہ مجھے واش کروانی ہے کہ اس کا جو مہندی کا نشان ہے وہ کلین ہو جائے کس طریقے سے مہندی کا نشان مجھے پتا ہے کہ نہیں جاتا لیکن ساکیب کہہ رہے ہیں کہ ایک تفعہ ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ ساکیب کی وہ فیوریٹ چیکٹ ہے ساکیب نے بہت شوق سے مجھے لے کر دی تھی لیکن اس کے اوپر ایک نشان پڑ گیا جو کہ بہت گندہ لگ رہا ہے اور وہ جیکٹ میری تھی بھی نہیں ہو سو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائے کلین کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ کلین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سو اب آپ کو ملتے ہیں ہم باہر جا کر آپ کو فرائز چاہیئے مکڈاللڈ سے کھانی ہے کہ نہیں لینے ہنے آپ نے فرائز لینے what strange مورد نمبر 39 پلیز بیٹیو بارو گا فا مسکے ہیں نہماز پڑھنے ابھی تھوڑ دیر میں آئیں گے پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارا ہے مسلم سینٹر ماما میں نے اس کو کشیل ہوگی دیکھتی ہو نا وہاں پہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے ماما میں نے فائز نہیں کھانٹا میں جائے میں نے آئیس ٹرم دیئے آپ کو فلو ہو رہا اور آپ نے آئیس ٹرم کھا دیئے دیکھو ماما نے نہیں کھائی آئیس ٹرم کیونکہ ماما کی طبیعت خراب ہے ماما لیکن میں آپ کو بولا میں نے یہ کیا تو اسے کیا ہوتا ہے وہ زیفور اور ساکیب آگے ہیں ہم نے ساکیب کو جوائن کر لیئے اور اب ہم چاہ رہے ہیں میٹھلند اور ابھی کوئی خاص چیزیں نہیں کی ہیں لیکن دیکھیں سامان کتنا بن گیا ہمارا تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری جو پینڈنگ شاپنگ تھی جو رہ گئی تھی وہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج مل جائے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہے کیا ہے سٹاک میں چاہ رہے ہیں میٹھلند اور ہانیا اور میں میٹھلند سے شاپنگ کریں گے ہانیا نے لینے سکول کے شوز دیکھتے ہیں ہانیا کے ملتے ہیں کریں جی ہم میں چوز کر رہا ہمیں سائز کر دی ٹھیک ہے اگین مجھے یہاں پر وائس آور کرنا پڑا ہے کیونکہ ہی سٹور کے اندر سانگ چل رہے تھے جس کی وجہ سے وائس آور کرنا بہت ضروری ہے سانگ کے ساتھ پلے کرتے تو کوپی رائٹ کلیم آجاتا ہے سو میں نے اپنے نائٹ ریس لیے یہاں سے کچھ سلپنگ سوٹ اور اب میں آئی ہوں سوٹکیس کی طرف مجھے یہ سوٹکیس بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہے تھے پہلے آئی ٹی کے سوٹکیس بہت اچھی کالیٹی کے ہوتے تھے لیکن اب یہ کالیٹی بہت ہلکی کالیٹی لگ رہی تھی اچھے نہیں لگ رہے تھے جس کی وجہ سے پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ میں بلکل نہیں لوں گی جو میں نے ٹی کے میکس میں دیکھے تھے سوٹکیس وہ مجھے زیادہ اچھے لگے تھے ایس کمپیر ٹو دیس تو انشاءاللہ اب میں ٹی کے میکس اگین چاہوں گی اور وہی سے سوٹکیس لوں گی اور ساکیب سے بھی میں نے کہہ دیا کہ میں نے وہی سے لینا ہے اور یہاں میں ہانیا کے کپڑے دیکھ رہی ہوں ونٹر کے کیونکہ ہم نے ہولیٹے پہ جانا ہے تو وہاں پہ ونٹر کے ہی کپڑے کام آئے گی کیونکہ وہاں پہ کافی سردی ہوگی لیکن یہاں پہ جیسا کہ سمر کا سیزن آ رہا ہے تو یہاں پہ سمر کے ہی کپڑے مجھے مل رہے تھے اب بچوں کے لیے ونٹر کے کپڑے لینا کافی مشکل ہو رہا تھا اور یہاں پہ ہانیا نے اپنے لیے لیا ہے ہینڈ بیک ہانیا کو بہت اچھا لگا ہانیا نے کہا ماما یہ میں نے لینا ہے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ لے لے ہینڈ بیک اور ساکیب ساتھ ہوتے ہیں تو ساکیب کہتے ہیں کہ جو بچوں کا دل کرتا ہے وہ بچوں کو لے کے دینا شاہی ہے بچوں کو سٹوپ نہیں کرنا شاہی ہے تو بس ہر چیز اتنی ایکسپینسیف ہر چیز کے اتنے ریٹ ہائی ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہاتھ لگاؤ تو ٹوینٹی ٹوینٹی فائیف مام سے نیچے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے چیز اچھی ہو یا نہ ہو لیکن ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں تو بس یہ مجھے ہانیا کی شرٹ بہت اچھی لگی ایک یہ میں نے شرٹ لی ہانیا کی نائس اور بیگی سٹائل میں تھی جینس وغیرہ کے ساتھ بہت اچھی لگے گی یہ شرٹ تو یہ میں نے ماشاءاللہ ہانیا کی ایک شرٹ لی پھر اور دو شرٹس میں نے ہانیا کے لیے جینس وغیرہ مجھے بالکل بھی یہاں پہ اچھی نہیں لگی اس لئے وہ میں نے نہیں لی وہ میں کہیں اور سے کل میں بھی جاؤں تو وہاں پہ ہانیا کی کوئی جینس وغیرہ اگر مجھے اچھی مل گئی تو میں لوں گی یہ بھی میں نے ہانیا کے لیے لیے یہ بھی جینس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی یا پھر فروکس وغیرہ کے ساتھ بچیوں کے پہنی ہوئی اس طرح کی بہت اچھی لگتی ہیں کلرفول کپڑے تو ہانیا کو بھی اچھی لگ رہی تھی ساکم نے بھکا کے ٹھیک ہے لے لے تو ہانیا کے کپڑے میں نے لیے ہانیا ماشاءاللہ سیونڈ ہیئرز کی لیکن ہانیا کو کپڑے نائن ٹو ٹین آتے ہیں شاپنگ ہم نے کر دی ہے ہانیا کی پھر چیزیں ملی ہیں اور ہزیفہ کا پھر نہیں کچھ ملا آپ کی شرٹس وغیرہ ملی ہیں پہنٹیں مجھے بلکل اچھی نہیں لگی ہیں آپ پہ تھی نہیں بلکے اس دفعہ نے اتنا سٹف نہیں ہے نہیں مل رہا تھا ہانیا کے مرے پروک لینے تھے سردیوں کے ونٹر کے وہ بھی نہیں مجھے نظر آئے سو بچے بھی ٹائر ہو چکے ہیں کافی اور اب ہم جا رہے ہیں کھانا لینے کے لیے کھانا لیتے ہیں اور پھر ہم گھر چلوں گے ہم کھانا ہے ماش کی دان ہمینے کی دان جی تو گائز باہر سے آئے ہم نے کھانا وغیرہ کھایا کھانا وغیرہ کھا کے بچوں کو اب دودھ دیا ہے ہانیا نے دودھ نہیں پی آج آپ کو پتا ہے کہ ہانیا گرم دودھ پینے سے بھاگتی ہیں اس کی تو جان جاتی کہ میں گرم دودھ نہ پیوں بس ملشک پیوں اور حالانکہ ہانیا کا گلہ خراب ہے ہانیا نے پھر بھی مکڈرونالڈڈ سے آج آئس کریم کھائی ہے اور ہزیفہ دودھ پی رہے ہیں ہزیفہ بیٹا جلدی دی پی لو کیا کیا جلدی دی پیو سبح سکول جانا ہے کل فرائی ڈے پھر آپ کا ٹو ڈیز کا پھر آف سیٹر ڈے سن ڈے جلدی سے میرا بیٹا پیو اور تاکہ سو جاؤ ٹھیک ہے رات کے یارہ بچ چکے ہیں اور بچے سو گئے ہیں اور آج مجھے پھر سردی فیل ہو رہی ہے مجھے لگتا پھر سردی آگئی ہے آہ ویدر کا یہاں پتہ نہیں چلتا دو دن پہلے اتنا اچھا ویدر تھا تو آج مجھے پھر تھوڑا سا آہ کوڑ فیل ہو کر رہا ہوں میں اور یہ دیکھیں سونیا نے پھر وہی پرپل جمپر نکال لی ہے جیسی سردی تھوڑی سی فیل ہوئی ہے یہ لوگ سب کہتے ہوں گے کہ ہر وقت یہی اسی میں رہتی ہے تو کیا کروں بھئی مجھے سردی بہت لگتی ہے جب سردی لگتی ہے تو پھر یہ پہلا اور یہ ہیٹر کا موسم نہیں ہے اس لیے ہم نے ہیٹر آن نہیں رکھا ہوا کیونکہ ہیٹر لگائیں گے تو گرمی لگے گی اور یہ سردی ہے طبیعت بھی غراب ہے اس ورنے سے مجھے سردی شاہد لگتی ہے لیکن آج تھوڑی سی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے یہی پہ بھی لوگ انڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا کہ دل کرنا جی گائز یہی پہ لوگ انڈ کرتے ہیں کیونکہ رات بہت زیادہ ہوگی ہے اور میں کل لیٹ سویا ہوں مجھے نیند نہیں آرہی تھی تو اس لیے آج مجھے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے آج مجھے بہت نیند آرہی ہے کیونکہ رات کو میں لیٹ سویا تھا اور اس لیے مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور آج میں آفیس سے آکے سیدھا میں نے سونیا کو جوائن کیا انہوں نے کوئی شاپنگ کرنی تھی تو میں گھر آئے ہوں لیٹ ان کے ساتھ تو اس لیے مجھے زیادہ ٹائٹ فیل ہو رہا میں کر رہا ہوں تو اس لیے آج کا ویلوگ میں یہیں پہنٹ کرتے ہوں آئی ہاپ کہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تینکس وووچنگ اپنا بہت خیار رکھے گا اور پلیز سبسکرائب شیئر لائک اور کومنٹس اللہ حافظ